بلکل غلط کام کریں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فر ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کے سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے مہاں بھی رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گے اور دیکھئے وہ عیاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتے ہیں یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے آمال کی جزا ہے ان اچھے آمال کا سب وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نانصاف یہ دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے چیزیں رکھی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ